برطانی اور یورپ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی سب سے بڑی تنظیم اسوسییشن آف پاکستانی فیزیشن اور سرجنز کی بیس سالہ کارکردگی کے یادگار تقریب لندن کے مقامی ہال میں منا کے دوس میں برطانیہ بھر سے ڈاکٹرز اپنی فیملیز کے ہمراہ بھرپور شرکت کی اس موقع پر ایکڈامک پروگرام میں مہاری نے انسانی صحت اور زندگی سے متعلق مختلف موضوعات پر تفصیلی بریفنگ دی جبکہ یونیورسٹی آف لاہور کے برطانوی چپٹر کا آغاز کرتے ہوئے ادارے سے فارغ التحصیل طلب و طالبات میں ان اماد بھی تقسیم کیے گئے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں برطانیہ اور یورپ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی سب سے بڑی تنظیم اسوسییشن آف پاکستانی فیزیشن اور سرجن کی بیس سالہ کارکردگی کی ایک یادگار تقریب برطانوی دار الخلافہ لندن کے ایک خوبصورت ہال میں مناکت پذیر ہوئی جس میں برطانیہ بھر سے چوبہ اس صحت عامہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز نے اپنے خاندانوں کے ہمراہ کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ایکڈامک پروگرام میں پروفیسر رافی فاروقی ڈاکٹر سہیل چختائی ڈاکٹر سائمہ نیاز پروفیسر حسن مختار ڈاکٹر عزر اسلم اور دیگر نے انسانی صحت اور زندگی سے متعلقہ مختلف موضوعات پر تفصیلی بریفنگ دی جبکہ یونیورسٹی آف لاہور کے برطانوی چپٹر کا آغاز کرتے ہوئے ادارے سے فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے اسوسییشن آف پاکستانی فیزیشن اور سرجن برطانیہ کے سربراہ ڈاکٹر عثمان خان نے تنظیم کی بیس سالہ کار کردگی پر تفصیلی روشنی ڈالی چوبہ ایسیہ تعمہ میں نمائی خدمات سرانجام دینے والے ڈاکٹرز اور دیگر کو ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا جن میں پروفیسر بنش نازمین، رضا احمد، پروفیسر امجد شاد، ڈاکٹر ارشد ریاض اور ڈاکٹر حامد المشرقی شامل تھے ننے منے بچوں اور بچیوں کو مختلف پینٹنگ کے مقابلوں میں حصہ لینے پر توصیفی اثنات بھی پیش کی گئی اس موقع پر خاتون سنگر سونا والیا نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے شرکہ کو بے حد محضوظ کیا تقریب کے اختتام پر ای بی بی ایس یوکے کی نو متخب تنظیم نے اپنے عہدوں کا حلف بھی اٹھایا دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کی زیافت کے لیے پرتکل لفت کھانے کا انتظام کیا گیا تھا یہ ارگنائزیشن یونائٹڈ کنگڈم میں بیس سال پہلے بنی تھی اور اس وقت سے ہم پاکستانی ڈاکٹروں کے لیے نہ صرف یونائٹڈ کنگڈم میں برٹی یورپ میں اور پاکستان میں ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں ہم نے پاکستان میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ کرتے ہیں یوکے میں بھی ڈاکٹروں کو جوب کے لیے ہم ہیلپ کرتے ہیں ان کو کرز حسنہ پروائیڈ کرتے ہیں جی آج ہم اسوسییشن پاکستانی فیزیشن اور سرجن کی ٹونٹیتھ اینیورسری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ٹونٹی یئرز پہلے جو ایک جرنی سٹارٹ ہوا تھا یوکے میں آج اس نے بگ مائلسٹون جو آیا وہ اچیف کر لیا ہے آل آور دا گلوپ ایپس یوکے جو یوکے سے سٹارٹ ہوئی تھی اب اس کی برانچز چائنہ سے لے کے نورتھ امریکہ تک ہر جگہ موجود ہیں لازٹ ٹونٹی ائرز میں بہت کچھ اچیف کیا ہے جس میں ہمارے کچھ نمائی پروجیکٹ پاکستان کے اندر تھرٹی سکس ڈیفرنٹ چیریٹی پروجیکٹس ہیں کرز حسنہ سکیم ہے کہ پاکستان سے جو ڈاکٹرز اور جو یوتھ اور ینگ سٹوڈنٹس جو یہاں پہ آتے ہیں ہم ان کو فسیلیٹیٹس کرتے ہیں کرز حسنہ دیتے ہیں یہ آج کا جو فنکشن ہے ایپس یوکے کا یہ ٹونٹی ایٹھ اینیورسری ہے ہم انہارے لندن میں اور آج بہت گہمی آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤس فل ہے اور اس بیس سال میں ایپس یوکے نے جونئر ڈاکٹرز کے لیے جو بہت خدمات ادا کی ہیں ان کو ہم جو سپورٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹرز ان ڈیفکلٹی جو ہوتے ہیں ان کی بھی ہم جو بلکہ نمائی کرتے ہیں میں یہاں یوکے میں میڈوائف ہوں اور میں اسسسٹن پروفیسر آف میڈویفری کا کام کرتی ہوں آتی یونیورسٹی آف برادفرڈ یہاں ایپی پیس یوکے کا بہت شکریہ ہے میرا کہ انہوں نے ریکنائز کیا ہے میرا کام اور میٹھرنل ہیلتھ ان ایکوالٹیز میں جو یہاں ایمپرویمنٹ ہم کر رہے ہیں یہ بہت ہی اپنے دل کے پاس ہے